اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر جالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر خواتین کے عالمی دن پر ومن ڈیولپمنٹ پنجاب کے زیر احتمام آواری ہوتیل میں ورک شاپ وزیراعظم کی معاملے خصوصی برائی تلات ڈاکٹر فردوس آشک آوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت اس موقع پر ڈاکٹر فردوس آشک آوان کا کہنا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کی شہری ہونا میرے لیے باعث فخر ہے وزیراعظم جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس میں خواتین ہر محاذ پر مضبوط ہوں گی جو بیٹیاں حقوق کے لیے عورت مارچ کرنا چاہتی ہیں آئین پاکستان انہیں حق دیتا ہے اڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے این پیٹرولنگ پولیس ملک زفر اقبال کا ڈسٹرک پولیس آفیس جہراباد کا دورہ اڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے این پیٹرولنگ پولیس نے کہا ہے کہ پیٹرولنگ پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے پنجاب پولیس کے شانہ بشانہ اپنے فرائسل انجام دے رہی ہیں وزٹ کے دوران ایڈیشن آئی جی پنجاب ہائیوے اینڈ پیٹرولنگ پولیس نے ڈی پیو خوشحاب کے ہمراہ دفتر کا موائنہ کیا اور دفتر کے سٹاف سے ملاقات بھی کی تھانہ سمن آباد کا آتش بازی کا سمان فروخت کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ملزم تارک عرف بھولا آتش بازی کا سمان فروخت کرتے گرفتار ملزم کے قبضے سے سینکڑوں کی تعداد میں انار شرنیاں اور دیگر آتش بازی کا سمان برامت تھانہ سمن آباد میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز تھانہ منصور آباد پولیس کی کارروائی ایک لاکھ پتنگوں سے بھری گاڑی پکڑ لی ملزمان محمد شبیر اور الطاف حسین پتنگیں دوسرے ازلا میں لے جا رہے تھے تھانہ منصور آباد میں مقدمہ درج تفتیش کا آغاز پولیس ٹیشن لودنا دنیا پر نے تین گھنٹے میں گمشدہ بچہ تلاش کر لیا چک نمبر دو سو انتر ڈبلیو بی میں ون فائف پر بچے کے گمشدگی کی کال محصول ہوئی تھی لودنا پولیس نے بچہ ورسہ کے حوالے کر دیا آر پی ایسر گودہ افضال احمد کوسر کی زکاہ اللہ شہید پولیس لائن آمد یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی شہید کانسٹیبل وحید کے لواہیکین سے بھی ملاقات کی آر پی نے دورانے ڈیوٹی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں میں نقب انام اور تعریفی سٹیفکیٹ تقسیم کیے تھانہ ایڈ ویجن اکارا پولیس بھتہ کھوری کا ملزم گرفتار کر لیا ملزم نے ڈاکٹر شاہ نواز کے کلینک پر بھتہ وصولی کے لیے خط پھینکے تھے گرفتار ملزم کو مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے ملزم کو شناک پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا لودرہ پولیس عوام کی محافظ اور ہمدرد ہے پولیس اور پبلک پروسیکوشن برانچ کے آپس میں مربوط کواڈینیشن سے عوام کو سستہ اور فوری انصاف کی فرامی یقینی بنائے جائے گی ان خیالات کے اظہار ڈسٹرک پولیس آفیسر سید قرار حسین ہمراہ ڈسٹرک پبلک پروسیکوٹر آفتاب زفر نے میٹنگ کے دوران کیا ڈی پیو سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ مقدمات کے اندراج کے بعد اور تکمیلے چلان ہونے پر عدالتوں میں فوری بھجوائیں سزا اور جزا کا فیصلہ تفتیش پر منحصر ہوتا ہے تفتیش میں سستی اور لاپروہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈسٹرک پولیس آفیسر خوشاب رانہ شوائب محمود کا جامعہ مسجد بطول سیٹلائٹ ٹاؤن جہراباد میں کھولی کے چہاری کا انعقاد ڈی پیو خوشاب نے لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزید کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psea.tv